موسیقی نرجینا پروین ہے معلوم یہ کرنا چاہتی ہیں کہ بانویں اور ساسو چھاسیے کا کیا مطلب ہوتا ہے بہت سارے اس کو ہری کرشنا سے جوڑتے ہیں کہ اس کے جو عدد ہوتے ہیں ہری کرشنا کے وہ ساسو چھاسی بنتے ہیں لہٰذا اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں اگر آپ کسی بھی حرف کا یعنی ایک ایک ورڈ کا جیسے علیف باتا اس کو اگر آپ نومیریکل میں تبدیل کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنیہ ساسو چھاسی بنے گا یعنی ٹوٹل کو جوڑ کر ساسو چھاسی اور کیونکہ یہ عرف میں مقدس بھی سمجھا جاتا ہے ساسو چھاسی کا مطلب پیر مسلم بھی یعنی اسلامی نمبر سمجھتے ہیں تو اگر کوئی شخص اسلامی نمبر ساسو چھاسی لکھتا ہے تو یہ اس کو کبھی غمان نہیں کیا جاتا کہ اس کا مطلب ہر ایک کرشنا ہوتا ہے نہیں لکھنا چاہیے یہ جہالت ہے خاص طور سے وہاں بھی ہوگی اسی طرح جو بانوے نمبر ہوتا ہے یعنی نائنٹی ٹو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس ہے یعنی میم حا میم دال یہ چار حرف ہیں جب آپ اس کو نمبرگل میں تبدیل کریں گے جیسے میم کے چالیس ہوئے ہا کے آٹھ ہوئے پھر میم کے چالیس اور پھر اس طریقے سے دال کے چار ہوئے تو ان سب کا ٹوٹل کا جوڑ محمد الفاظ کے ٹوٹلوں کا جوڑ یہ نائنٹی ٹو آئے گا تو یہ بانوے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہری کرشنا یہ اس طریقے سے اوم کا بھی مطلب وہ ساسو چیسی بنتا ہے لیٰذا اس کو نہیں لکھنے چاہیے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے تو دیکھیں لکھنے والے کی نیت پہ دار و مدار ہے کہ وہ کیا نیت اسے کیا چیز لکھ رہا ہے اور یہ تو پوسیبلیٹی ہے کہ اس طرح اگر حروفوں کو عربی حروفوں کو جوڑا جائے تو بہت ساری چیزوں کا مطلب ساسو چیسی میں آ سکتا ہے لیکن مسلمان اس کو کس نیت سے کیا سمجھ کے لکھ رہا ہے وہ چیز دیکھی جائے گی اب یہ ایک مثال کے طور پر سمجھیں کہ اگر کسی شخص کا نام ایسا ہے کہ اس کے نام کے اندر اگر الفاظ جوڑے جائیں تو وہ چار سو بیس آئیں گے اور چار سو بیس اگر کسی اور کو بھی جوڑے جائیں یعنی کسی مجرم کے جوڑے جائیں اس کے بھی چار سو بیس آئیں گے لیکن وہاں یہ نہیں کہے سکتے کہ اگر اس شخص نے اپنا نام لکھا ہے تو کہ اس نے مجرم کا نام لکھا ہے کیونکہ اس کا لکھنے کا مراد ہو رہے ہیں اسی طرح اگر کہیں مسلمان ساسو شیاسی لکھتا ہے تو وہ اس اعتبار سے لکھتا ہے کہ یہاں پر بسم اللہ شریف قرآنی آیت ہے اس کو لکھنے میں بے عدبی ہوگی تو ایسی جگہ پر وہ لوگ نومیریکل سے یہ لکھ دیتے ہیں ساسو شیاسی اس کا مطلب بسم اللہ شریف ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام کا نام ہوتا ہے اب یہ تو ممکن ہے کہ ایک ہی ساسو اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہرے کرشنا کا نمبر بھی ساسو شیاسی ہوتا اگرچہ لاکھ کسی اور بودھ کا نمبر بھی ساسو شیاسی آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا نومیریکل دس نمبر ایک جیسے ہو سکتے ہیں اس کی مثال ایسے سمجھے کہ اگر کسی کے بیٹے کا نام احمد ہے اور اس کے باپ نے اگر احمد اپنے بیٹے کے ایک تھپڑ مارا تو کیا کوئی باہر جا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے نبی کی توہین کر دی کوئی نہیں کہہ سکتا اکل والا جانتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا نام احمد ہے لیکن اس بچے کا نام اس نسبت سے احمد ہے ضروری تو نہیں کہ جس تنے بھی احمد ہیں وہ سب نبی ہیں یہ ضروری نہیں اسی طرح جن کے نام سب کے محمد ہیں وہ سب رسول ہیں ایسا نہیں ہیں تو اسی طرح اگر سو چیزوں کے نمبر ساسو شیاسی آ جائیں تو لیکن اس میں جس کی تنکنگ نیگٹیو ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ نیگٹیو سوچتا ہے کہ ہرے کرشنا کا نمبر اس لئے مت لکھو حالانکہ لکھنے والا تو اس کو بسم اللہ شریف کی نیت سے لکھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرد نہیں جیسے مارنے والا احمد کو اپنا بیٹا سمجھ کے مار رہا ہے نبی سمجھ کے تو نہیں مار رہا اب کوئی کہے جیئے تو نبی کا بھی نام ہے اس لئے مت مارو گے یہ لڑکا بھی نبی ہو گیا تو اس کی جہالت ہے تو اس طرح نہیں ہوتا تو اگر اس نمبر کا ساتھ سو چیاسی بیٹ بھی رہا تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس طرح یہ عدد ہوتے ہیں تاکہ جیسے شادی کارڈ وغیر آتے ہیں تو وہاں پہ قرآنی آیت کی توہین نہ ہو تو اس لئے ساتھ سو چیاسی بان میں لکھتے ہیں اور اس کو اسلامی کی مانے جاتا ہے پوری دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیں اگر یہ کوئی نوٹ کو فار کے ہاتھ میں بھی آتا ہے ساتھ سو چیاسی اور اس سے پوچھیں گے اس نے کیوں رکھا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ نمبر جو ہے وہ اپنی زبان یعنی اس کی زبان کے اندر یہ نمبر تھوڑے پویتر مانے جاتے ہیں یا شب مانے جاتے ہیں حالانکہ اس کا نظرے بھی اسلام کی طرح ہوتا ہے کہ اسلام میں نمبر شب مانے جاتے ہیں اس کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ یہ ہمارے نمبر میں تو جب مشہور ہی ساتھ سو چیاسی بسم اللہ کی طرف ہے اسلام کی طرف ہے تو یہ کہنا ہے کہ لکھنے سے ہری اوم ہوگا یہ ہوگا یہ صرف جہالت اور سنی مسلمانوں کے دل میں وسوسہ پیدا کرنے والی بات ہے